ملتا جیسے دوستو آپ کے مارا اپنی اریکشن ڈیوٹیوب چلیل دوستو لایک شئئر کر دے گر آپ کو ہمارا کنٹینٹ اچھا لائک رہا ہے بنتا ہے چلے جی انگر ساتھ ویڈیو ہے دوزہ ستائیس تاکہ کوئی انڈیا کا پروجیکٹا ہے ویسے انڈیا کا دوزہ ستائیس تاکہ یہ بھی پروجیکٹا ہے کہ ہم دنیا کے تیسی ایکانوی بنے گے یہ بھی ان کا منزل ہے گول ہے اس کے لابے آپ شاہد اسی پر ہوئی ایک سی اور موڑے پر ہی ٹارٹل ہندی میں ہے یہ خبر بڑی انٹریسٹنگ ہے بھائی اور یہ خبر اس لیے انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہونے والی ہے کیا خبر ہے دو ہزار ستائیس تک ڈیزل کاروں پر پرتیبند لگنے والا ہے کار ہی نہیں فورڈ ویلرز پر پرتیبند لگنے والا ہے اب یہ question mark کیوں لگا رکھا ہے بس یہ تو بتانا ہے کہاں سے آئی یہ اڑتی ہوئی خبر کیا مجھے ڈرنا چاہیے کیا میں نے جو گاڑیاں خرید لی ہیں ابھی فیلحال ڈیزل کی یا میں خریدنے والا ہوں ڈیزل کی وہ نہیں خریدنی چاہیے کیا چلتی ہوئی میری گاڑی کو پولیس والے جھاپ لیں گے کہ اب ادھر آ پھر ڈیزل گاڑی سے جا رہا ہے اب یہ ساری خبر کو آج کے سیشن میں سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں کافی important ہے vicious loop سے اس لیے کیونکی 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 بھارت نے قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے کہ دو ہزار ستر تک بھارت نیٹ نیوٹریٹی کی طرف چلا جائے گا کاربن نیوٹرل ہو جائے گا گجب قسم کھالی صاحب یہ بائی دوے ہوتا کیا کاربن نیوٹرل ابھی بتاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کاربن نیوٹرل کیا ہوتا ہے یہ بات میں بتا دوں ایک بالک کا کمنٹ آ رہا ہے سر وہ بکس تیس روپے والی کے لیے option open کر دیجئے کاشل کمار نہیں یہ اس سال اس بار کا message ہے آپ کے لیے بیٹا ہم نے کےول سات دن ہی بکس open کی تھی اب بند ہیں اب نہیں ملے گی مافی چاہتے ہیں ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کے لیے ہر دن ہر چیز open رکھیں پڑھانا بھی تو ہے اور بھی تو کام کرنے اس کو چلنے دو اگلے مہینے آئے گی next book month کی وہ لے لے نا بیٹا چلیے تو 2070 کے اندر بھارت چاہتا ہے کاربن نیوٹرل ہونا کاربن نیوٹرل کا مطلب سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ ہم جتنا کاربن پرڈیوز کریں گے جتنا کاربن ہم اتپادت کریں گے اتنا کاربن ہم کنزیوم کر لیں گے مطلب کاربن کنزیوم کیسے ہوتا ہے ارے بھئی پیڑ پودے ہیں نا وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہی تو افسوشت کرتے ہیں اور جتنا کاربن ہم افسوشت کرتے ہیں یا پیڑ پودے افسوشت کرتے ہیں اس کا اتصارجن یعنی کی کار سے ہونے والا اتصارجن ہماری دوارہ ہونے والا اتصارجن اس کے ساتھ بیلینس رہنا چاہیے 2070 تک ہمارا کل اتصارجن یعنی لیکن یہ کیسے ہو جائے گا ہمارے 2070 تک آبادی بڑھ کر کے الگ مقام چھوئے گی ہماری گاڑیوں کی سنخیہ بڑھ کے الگ مقام چھوئے گی فیکٹرییاں بڑھیں گی ڈبلپمنٹ بڑھے گا تو کیسے سمبھب ہے کہ ہم کاربن میں اتصارجن کم کرنے کیونکہ ہمیں معلوم ہے گاڑی چلانی ہے تو تیل لگے گا فیکٹری چلانی ہے تو ایدھن لگے گا کچھ بھی ہو لیکن پیسہ تو کنجیوم ہوگا آج جب پیسہ کنجیوم ہوگا تو ایسی اسٹیٹی میں گرو جی یہ بتائیے کہ اس پوری پرکریہ میں کاربن کا جو اتصارجن ہے اسے کنٹرول کیسے کیا جائے آج کے سیشن کے مادیم سے کیسے خبر سنیے خبر ہے گورمنٹ کو ایک پینل لیں اب یہ پینل ہلکے پھلکے نہیں ہوتے میں آپ کو پھر سے بتا دوں بھارت میں جتنی بھی پرکار کہ کوئی بھی اسٹرٹیجیکل چینجز آئیں اسٹرٹیجیکل چینجز سے مطلب ہے یعنی کل کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا UPI اب اتنا پیسہ لے گا یا سرکار یہ یوزنا لے کر آ رہی ہے یا سوچ بھارت مشن چلے گا کوئی بھی چیز یعنی کہ اگر ہمارا ادھار کارڈ بھی بنا تھا تو اس سے پہلے بھی کوئی پینل رہا ہوگا مطلب ہمارے دیش میں ہمیں کیا لگتا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ اس خبر کو تھوڑی عجت دے پائیں گے ساتھیوں ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے دیش میں ایک راجنیتہ ہوتا ہے جو اے تو پردھان منتری ہوتا ہے گھرہ منتری ہوتا ہے یا پھر کیبینیٹ کا کوئی بڑا منتری ضرور ہوتا ہے اس کے دماغ میں اچانک ایک آئیڈیا آتا ہے کیا آج کچھ توفانی کرتے ہیں بس وہ توفانی کرنے کے نام پر سیدھا نکلتا ہے چلو آناؤنس کر دو کیا آناؤنس کر دو ڈیزل بن ایسا کتہ ہی نہیں ہوتا ہے دیش کو اگر آپ کو دیش کے چلنے کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا دو باتوں پر فوکس کرنا ہوگا اور وہ کیا ہے جو elected لوگ ہیں ہمارے ان کی مدد کرنے کے لیے سچی والے ہوتے ہیں secretaries ہوتے ہیں مطلب ہماری جو بیوروکریسی ہے جو secretaries میں بیٹھتی ہے سچی والے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سچیو ہیں وہ سچیو ہمارے جو لوگ نیتہ ہم چن کر بھیجتے ہیں ان کو سلحہ دیتے ہیں کیا سلحہ دیتے ہیں سچیو سلحہ دیتے ہیں نیتاؤں کو کہ شریمان ہماری دیش میں اس طرح کی پریشانیاں ہیں یہ چیلنجز ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کوئی بھی ویکتی پردھان منتری بنے لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ بھی ایسے کریں گے امریکہ کے ساتھ جو گیاوار چل رہا ہے جو لمبے سامنے سے چلائے رہا ہے وہی چلے گا ایسا کیسے ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے راجریتہ بھلے ہی پانچ سال کے لیے آتا ہو لیکن جو سیکیٹریٹ میں بیٹھے سچیو ہیں یا جو آئی ایس اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے ساٹھ سال تک کی نوکری کے لیے آئے ہیں انہوں نے اپنے سینئرز سے یا دیش کی پولیسیز سے جو نردھارن کیا ہے وہ نردھارن کیے ہوئے مارگ کو ہی راجنیتہ کو افغت کراتے ہیں کہ ماننی یہ چیز ایسے ہونی ہے کئی بار راجنیتہ کے مند میں سوال آتا ہے کیا سوال آتا ہے کہ یار اگر مجھے دیش میں کچھ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں تو پھر وہ اپنے سچیو سے بولتا ہے ہر راجنیتہ کا یعنی کی منتری کا اپنا ایک سچیو ہوتا ہے سیکیٹری ہوتا ہے وہ جو سچیو آئی ایس رینک کا وقتی ہوتا ہے اس سے وہ اپنی بات بولتا ہے کہ سنو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کریں بتاؤ کیا کریں سچیو کہتا ہے سر رکھیے میں پوری ٹیکنیکل اسٹیڈی کر کے آتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا ایسا ہی اس کیس میں ہوا ہے کیا بھارت کا تارگیٹ ہے کہ دو ہزار ستر تک ہمیں دیزل مطلب نیٹ کاربن نیوٹرل ہونا ہے کہ اتصار اور امیشن برابر کرنے ہے بولے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں نیوٹرل ہونا ہے تو نیوٹرل ہونے کے لیے ہمیں ایسی پرکریا ابھی سے implement کرنی پڑے گی جو تب جا کر پر بھاو دکھائے گی بولے ٹھیک ہے تو کریں کیا بولے کرنے کے لیے ہمیں ڈیزل کا اپیوگ روکنا ہوگا کیونکہ اس سے کاربن ڈیوکسائیڈ ماتاورن میں بہت آتی ہے بولے اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے واہنوں پر کنٹرول لگانا پڑے گا یہ سلاہ کون دے رہا ہے یہ سلاہ دے رہا ہے ایک پینل وہ پینل کس نے بنایا وہ کس کے عدینتہ میں چل رہا تھا وہ پینل وہ چلا تھا ترون کپور کے نترتو میں اب یہ ترون کپور کون ہے اب اس کے بارے میں بھی جان لیجئے ترون کپور وہ ویکتی ہے جو پہلے سیکیٹری ہوا کرتا تھا اسی پورے کی پورے آئل ڈیپارٹمنٹ کے اندر آئل اور نیچورل گیس سے جو سمبندیت ہمارا بھی بھاگ ہے انہی کے اندر ویکتی تھے ترون کپور انہی کے نترتو میں ایک پینل بنایا گیا اس پینل نے سرکار کو ریکمنڈیشن دیئے کہ یدی آپ کو یہ چاہیے تو اگلے پانچ سال کے بھیتر بھیتر یعنی دو ہزار سبتائیس کے انت تک تیس چوئیس پچھے سبتائیس سبتائیس تک آپ ڈیزل گاڑیوں پر روک لگا دیجئے اور دس لاکھ جس دیش کی جس شہر کی پاپولیشن ہے وہاں تو چلنے ہی مت دیجئے آپ کوئی بھی نئی بس مت خریدیے اگر بس خریدنی ہے تو وہ کیول یا تو چلے گی بلینڈڈ پیٹرول سے جس میں ایتھنال اور پیٹرول ہوگا یا گیس سے یا بجلی سے ڈیزل وہاں نہیں ایمپلیمنٹ کریں گے اس وجہ سے اب یہ سرکھی آپ کے سامنے بن گئی ہے جب بھارت سرکار کا پینل ہی کہہ رہا ہے کہ دو ہزار ستائیس تک ہمیں ڈیزل ویکل بند کر دینے ہیں تو یہ خبر تو ساپ بڑی خبر مانی جائے گی تو کیا ہم یہ مان لے کہ ڈیزل کاروں پر سنکٹ آ گیا ہے مان ہی لو تو بہتر ہے مارو کی ڈیزل کار بنانا بند کر چکی ہے ایک سی سی سے نیچے کی ڈیزل کاریں بند کر دینے ہیں کارن پتا ہے کیا اصل میں آپ سب کو معلوم ہوگا ورتمان میں بیورو سٹینڈر سکس چل رہے ہیں بی ایس سکس اس میں کیا ہو رہا ہے ڈیزل گاڑی بھی اگر چل رہی ہیں تو انہیں ایسے نورمز فالو کرنے ہیں کہ ان کے نکلنے والے جو پالیو ٹینٹ جیسے جب ڈیزل جلتا ہے تو جلنے سے دھوہ نکلتا ہے دھوہ میں کیول کاربن ڈیوکسائیڈ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سلفر ڈیوکسائیڈ بھی ہوتا ہے نائٹروزن کے اوکسائیڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ سلفر ڈیوکسائیڈ نائٹروزن اوکسائیڈ یہ بڑی ماترہ میں گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ سے پولیشن بڑھتا ہے گرمی بڑھتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھارت دنیا کا چوتھا لارجیسٹ گرین ہاؤس گیس کا ایمیٹر دیش ہے دنیا میں نمبر ون پر امریکہ آتا ہے نمبر دو پر چین آتا ہے نمبر تین پر یوروپین یونین آتا ہے اور نمبر چار پر بھارت آتا ہے یعنی بھارت دنیا کا چوتھا لارجیسٹ گرین ہاؤس گیس کا اتصار جک ہے اب گرین ہاؤس گیسز باہر نہ نکلیں اس کے لئے جروری کیا ہے پیٹ ڈیزل چیزیں لگا دی جاتی ہیں جو کی سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹوزن آکسائیڈ کو باہر آنے سے پہلے کمبشن چیمبر آنے سے پہلے ہی اوشوشت کر لیتی ہیں آج کل کی جو بی ایس سکس موڈل آ رہی گاڑیاں ہیں ان کے اندر ایسی چیزوں کا انجن ڈبلپ کیا گیا اور یہ انجن ڈبلپ کرنا بہت مہنگا پڑ رہا ہے گاڑی میں پہلے تو گاڑی کی پاور جنریٹ کرنے کا انجن بنائی ہے جیسے جو میری فورچونر ہے وہ اٹھائیسو سیسی انجن ہے مطلب سففٹ بارہ سو گیارہ سو سیسی آتی ہے گیارہ بائیس تیتیس مطلب لگبک تین سففٹ کے برابر فورچونر کا انجن ہے اب وہ جب چلتا ہے تو آپ سوچئے مطلب اٹھائیسو سیسی کا مطلب کیا ہے کہ وہ تین لیٹر لگبک تیل ایک بار میں کنزیوم کرتی ہے تب جا کر اس سے وہ پاور پیدا کرتی ہے اس کا آسان بھاشا میں ارث یہ ہے سلنڈر کے اندر تین لیٹر پاور ڈیزل جو ہے وہ پاور پیدا کرنے جاتا ہے اب جب وہ پاور پیدا کرنے جا رہا ہے تو آپ سوچئے کہ بہت سارا فیول ایسا بھی ہوتا ہے جو ان برنٹ رہ جاتا ہے یعنی بینا جلا رہ جاتا ہے وہ پولیوشن کے روپ میں باہر آتا ہے وہ پولیوشن کرے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کریں تو اس کو روکنے کے لیے اس کے ایگزاوسٹ میں ہی کچھ اور مشینیں لگائی جاتی ہیں اور انجن کو ریفائن کیا جاتا ہے اس وجہ سے جو بی ایس سکس موڈل کی گاڑیاں آنے لگی وہ بہت مہنگی آنے لگی جو میری اسکورپیو ہے وہ بی ایس سکس ہے فورچونر ہے بی ایس سکس ہے ان کی قیمت بی ایس فور سے کم سے کم دو لاکھ چار لاکھ روپے زیادہ ہے اب جب اتنی مہنگی گاڑی آپ لوگے دو لاکھ روپے مہنگی چار لاکھ روپے مہنگی گاڑی لوگے تو ہوگا کیا کہ لوگ ان گاڑیوں کو ہی لینا بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مہنگا کون دے گا اتنے کا تو ہم پیٹرول ہی جلا لیں گے بھائی پیٹرول کے case میں یہ لفڑا نہیں ہے کیونکہ وہاں سے یہ پولیوشن بھار نہیں آرہا ہے تو لوگوں نے آٹومیٹیکلی ڈیزل سے پیٹرول پر شفٹ ہونا اچیت سمجھا آپ جب بھی کبھی مارکیٹ میں گاڑی خریدنے جاتے ہو نارمل جب بی ایسکس نہیں آتا تھا تب بھی ڈیزل انجن پیٹرول انجن سے لگ بھگ نارمل جو ماروتی کی گاڑیاں آتی تھی ان میں بھی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے مہنگا آتا تھا اب پی ایسکس آنے سے وہ انجن اور مہنگا ہونے لگ گیا دو ڈاہی لاکھ روپے مہنگا ہونے لگ گیا بڑی گاڑیوں چار پانچ لاکھ روپے مہنگا ہونے لگ گیا اب وہ جب مہنگا ہونے لگا تو آٹومیٹیک جنتا نے بھی ڈیزل گاڑی کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیا آپ کو جانکا راشتر ہوگا اس سال جو اس وطیعہ ورش میں ڈیزل گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں سولہ پرسنٹ کی گرابت درج کی گئی ہے کہ لوگ ڈیزل گاڑی پر اپنا انٹریسٹ جاہیری نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دھنیواد بہت ہو گیا ہم پیٹرول چلا لیں گے کیونکہ جتنا آپ کو ایکسٹرہ دیں گے چار لاکھ روپے کا ہم پیٹرول ہی پھونک لیں گے نا یار اگر ہم کو اتنی ضرورت پڑ رہی ہے آنے والے سامنے میں بیٹری جلنے والی گاڑیاں آ جائیں گے وہ لے لیں گے ہم ڈیزل سے کنارہ کر لیں سرکار نے ویسا ہی کر دیا اور تو اور ڈیزل گاڑیوں میں ایک اور خرچہ آ گیا اور وہ کیا ہے جس سے میں بہت پیڑیت ہوں اور وہ کیا ہے مجھے اینی ٹائم میری گاڑی کے اندر ایک کین یوریا رکھنا پڑتا ہے یوریا کیوں کیونکہ بی ایسکس گاڑیوں میں وہ الگ سے ڈلنے والا material ہے یوریا پیٹرول کے اس میں آتا ہے لیکوڈ فارم میں آپ کی جو خیتوں میں ڈلنے والا یوریا نہیں ہے اصل میں اس کو آم بولچال کی باشنا میں ڈیف بولتے ہیں وہ ڈالنا پڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈیزل گاڑیوں میں جب ایکشٹر ڈلتا ہے وہی کاربنڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ نائٹروجن اوکسائیڈ سلفور اوکسائیڈ ان کو اوشوشت کرنے کر کے ایک مکسچر کی روپ میں کنورٹ کرتا ہے مطلب گاڑی دو ہزار کلومیٹر چلے اتنے میں چھہس سو روپے کا بھائی صاحب آپ کا ایک ڈیزل کے ساتھ ساتھ کین ڈلے گا جو کیا کام کرے گا جو آپ کی گاڑی میں سے پولیوشن کو کھینچے گا اب آپ سوچئے دو ہزار کلومیٹر گاڑی چلنی ہے آن این ایوریز گیارہ بارہ روپے کلومیٹر تو ویسے چلتی ہے اس پر آپ چھہس سو روپے کا ایک کین آر ڈلوا دو وہ کیا کرنا ہے اس کا کام ہے ڈیزل کا اوشوشت کرنا مطلب جو پولیوشن فیل رہا ہے اس کو تو یہ اتنا مہنگا سودا پڑ جاتا ہے کہ لوگ آٹومیٹیکلی اب ڈیزل سے دور بھاگ رہے ہیں اب ڈیزل سے دور بھاگنا سرکار کی بھی منشا ہے تو پہلے تو پولیوشن کے لیے گاڑی والوں کو پریشان کیا کہ تم بیٹا بی ایس سکس موڈل بناوگے پولیوشن بھار نہیں آنا چاہیے اور پولیسی دوسری طرف سے یہ بنا دی کہ دوہزار ستہ اس کے بعد تو بیچو گئی نہیں تم لوگ کیوں بولے ہم پولیوشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دس لاکھ سے اوپر جس بھی شہر کی آبادی ہوگی وہاں پر ڈیزل کارڈیاں بکیں گے ہی نہیں یہ پولیسی کے اندر پینل نے اپنی ریپورٹ دیئے پینل فارمڈ ٹو اینرڈی ٹرانزیشن روڈ میپ یہ منسٹری آف پیٹرولیم اینرڈی ٹرانزیشن ایک پینل بنایا تھا ترن کپور کے نیترت میں بنایا تھا جو کی اپنے آفیس سے ریزائن کر چکے تھے انہی نے آتا ہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کوئی ریپورٹ دیتے ہیں اور اس کا پرنام نکل کر کے آتا ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب لوگوں کے دماغ میں اٹھنے لگا سوال ارے بھائی ساو کئی سرکار ایسا سلیکٹ تو نہیں کر لے گی کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز آپ اور ہم تو کیول اپ بھوکتا ہیں کمپنیز جو گاڑی بناتی ہیں ان کا تو بھینکر انفریسٹرکچر لگا ہوتا ہے ہجاروں کروڑ روپے کا انفریسٹرکچر ہوتا ہے بھائی ایک انجن کو بنا کر کے مارکٹ تک لانے کا بڑی بڑی کمپنیز جو اپنے مارکٹ کے حساب سے چیزے بنا رہی ہیں ان کو الگ الگ ترے کی چیلنجز ہیں تو پھر سرکار سے پوچھا گیا مہاراج accept کر لی کیا آپ نے یہ بات تو خبر ہے government yet to accept یعنی ابھی کرنے والے ہیں سوچا نہیں ہے سوچ رہے ہیں that call for ban on diesel vehicle in certain cities یہ oil ministry نے کہا ہے کچھ شہروں کے اندر تو دیکھئے oil ministry کا کیا کہنا ہے report of the energy transition advisory committee has been received by ministry of petroleum natural gas the government of india is yet to accept اس report کو ہم accept کرنے والے ہیں یا نہیں ابھی رکھیے india is committed to net 0 by 2070 has made wide ranging and forward looking recommendation for shift to low carbon energy has futuristic outlook the suggestions of ETAC related to multiple ministries a range of stakeholders including state consultation with various stakeholders on the report are yet to be initiated no decision has yet been taken recommendation یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی سرکار نے اپنی طرف سے کیا کہا ہے سرکار نے یہ کہا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر control کرنے کے بارے میں وچار کر رہے ہیں ابھی اسے accept نہیں کیا ہے سر آپ اپنے class کے advertising کیا کیجئے class کے دورہ new students کے لئے ہاں بھئی ایک بالک میں دیکھے ہمارا ہمدرد ہے اس نے کیا کرے پیدل چلنے لگے گا 11 نمبر کی بس چلنے لگے گا نہیں اس کا option کیا ہے electric vehicles may be promoted as the optimum solution in preparing for the phasing out of internal combustion air and g for two three vehicles اور interesting بات سنیے آنے والے 2035 تک جو bikes ہیں جن میں internal combustion use ہوتا ہے ان bikes پر three wheelers پر سب پر بہن لگ جائے گا اس کی جگہ پر intermediate period کے لئے ethanol blending fuel use کیا جائے گا اور blending کا مطلب کیا ہے پیٹرول میں ethanol ملا کر بیچا جائے دیرے electric vehicles پر چلا wheel کیا وہ پورے کی پورے market میں کوئی وقت ہورن نہیں بجاتا ہے کوئی ہورن نہیں بجائے گا کارن ہے penalty لگ جائے گی دوسرا وہاں کی گاڑی hybrid model میں چلتی ہے hybrid model سے مطلب ہے وہ already electric car اور diesel car یعنی جیسے ہی تیج speed لینی ہوگی تو diesel یا taxis shift electric and partially to the electric petrol یہ hybrid category ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے next diesel driven جو four wheeler ہیں وہ پوری طرح eliminate possible ہے کی ہو جائیں یہ ban on diesel powered four wheeler in all million plus cities all towns and high pollution has been enforced in five years تو آپ आप gas से चलना पड़े गा या CNG से चलना पड़े या फिर electric से चलना पड़े पड़े बसे आना शुरू हो चुके है market के अंदर trucks चलने शुरू हो चुके है उन की तरफ shift हो पड़े है हाँ इसमें ये भी recommendation किया गया कि जो fame subsidy है उसे सरकार को और बढ़ाना चाहिए faster adoption for ये जो हमारी electric vehicles के लिए उसे और बढ़ाना चाहिए ठीक है बाकी मैंने सारी बाते जो है इसमें लिखी है वो आपको पूरी तरे बोलकर सुना दिए तो ये आपको content जो यहां लिखा हुआ है पूरी तरे से लिखे प्राप्त हो जाएगा हमारे telegram channel अंकित अवस्ती सर पर जिसका link comment box में लगा हुआ अपने application पर भी आपको ये मिल जाएगा ठीके बिड़ा clear है हाजी तो ये दोस्तो video होगी खतम अच्छा पर बात ये है 27 27 तर ये कह रहे हैं कि हम diesel बिल्कुल 27 तर तक उठाए जाएट है कि जिरो कार दें कि कार्बन फ्री इंडिया होगा या डीजल का इस्तमाल जिरो हो जाएजा और 27 तर कम बेल लगाने जा रहे हैं या कम करने जा रहे हैं ये कच्छी सोच हो जाएगा सबसे ज़्यदा Green House Facts चादा नाम ले रहते हैं जिसके इस जमीन का तंपरेचर जहल मुआ सबस्ता बढ़ रहे है जिसे गुलोबल वार्मी भी कहते हैं तो ये Green House Facts के वहा है Green House Facts के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्या आपने देख जो पौदे या वो सबजिया जोड़ा जाते है उनके हीटा ऐसी होती है अगर को अंदर आ जाती है रेज तो वह वापस कम जाती है तो उसके से जो अंदर का ताप मुआन है तो बाढ़ जाते है इस तरीके से अब दुनिया के साथ भी ये सरकल चला हुआ है ये जितनी पी काडिया उनके दुनिया होते हैं जिनकी वजासे वह उस जगह में एक बहुत जहादा प्लूशन करते हैं ये जहरी सी बात है ये स्थिक रेंज भी ये बैंड़ करने जाना अब ही सोच रहे हैं इनका कोई इतना पका मनसूबाना है ہے نہیں اسمبر ہی آ چکی ہے تو یہ ہو سکتا ہے دو ہزار ستائیس تاک کیا انڈیا ہونکی ایک ہے گول تو ہے کہ ہم نے ڈیزل فری بن ہے کربل فری بن ہے کہ فرزائی پلیوشن کے لیانے سے گئے تو پاکستان نمبر وانج پڑھتا ہے سب سے زیادہ پلیوشن پھلا رہا ہے دنیا میں بزار بات ہے اس کے باتے جانک وارپی شنیون اور چوتھ نمبر انڈیا درتا ہے وہ چیز اکسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کاربن ڈائیکسائیڈ چھوڑ رہے ہیں زیادہ بات ہے بادی زیادہ ہے وحکل چلتی ہے انڈسٹری چلتی ہے اس کے لئے سے کوئلہ یا جیلگرہ برن ہوتا ہے جس کے لئے کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے صرف اڈائیکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جا کر فضاء میں ایک تاہبانالتری سے جو گلوبل بارمی کی وجہ بار ہے اور اس کے لئے اس کے لئے کی وجہ بار ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کاربونی کے ساتھ میں چینج ہوتی ہے سلفڈائیکسائیڈ ہوتی ہے سلفیوری کے ساتھ میں چینج ہوتی ہے اور جس کے لئے سے یہ جو ہمارے منومانٹس ہیں یا جو ہمارے بیلڈنگ زمد کے آپ نے دیکھا کہ کلر چینج ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر ایسی بارش کے لئے سے اس کے لئے سے جو اس کے لئے کی رہن ہوتی ہے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی واقع چندہ اور عمر 사进 میں کچھیں گے Eles ٹھ اٹھایاں سے elle Paire انڈیا کوากاز açوانوں کو بڑھے گی EXT کی پڑے کی اور کچھیں گے اور کھنے کے لئے گا اب کہ ہم Обہر بہت 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 بی 17adox اہ کی پڑے پڑے رہن ہے کہ انکر سار کہہ نہیں کہ یہ بہت بہت زیادہ کہen زیادہ میں تس ہوجالے زیادہ وہ بہت 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 بڑReg میں بہت 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 مچے بہت زیادہ پولیوٹڈ ہو رہا ہے یہ بھی پولیوٹڈ ہو رہا ہے لاور تو پہلے بہت پولیوشن ہے اب زیادہ جو عوام ہیں اس طرح یہ پاکستان میں یا دنیا میں یہ جو چینجیز ہاری ہیں انوارمنٹل چینجیز یہ ساری اسی وجہ سے ہیں ہماری اپنے کی یہ کرنوں کی یہ صدا ہے پچھلے پچھلے آپ نے کہا یاد ہو کہ اتنی سخت بارشوں ہی تک دبائی میں وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایٹماسپریک چینجیز ہیں مہت بدل رہے ہیں سننے میں آیا کہ اتنی زیادہ بارشیں جو پہلے کبھی وہ پورے سال میں ہوتی ہیں ادھر اتنی ہوئی نہیں کبھی بہت زیادہ ہوئی تھی بہنکر قسم کی اس کے بعد پھر یہ پاکستان کا دیکھ لئے موسم ہمارے حاصل میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ سردیاں شاندار ہوتی تھی کافی سردی پڑھتا تھا چار مہینے ٹھیک تھا سرد پڑھتی تھی جو گرمی ہے وہ بھی چار پانچ مہینے لیکن اب ہماری جناب گرمی وہ ہی گلوبل گرمی ہماری شروع ہو رہی ہے مارچ سے شروع ہو جاتی ہے گرمی مارچ سے لے کر سپٹیمبر تک مارچ اپریل مئی جون جولائی اگر سپٹیمبر کم نے سات آٹھ منٹ گرمی ہوئی ہے سپٹیمبر تک جا کرنے پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ پڑتی ہے بہت زیادہ پڑھتی ہے ہمارا آج جس کی وجہ سے بہت زیادہ ماہول انڈیا میں بھی ڈلی میں بڑی گرمی پارڈ بڑی گرمی پارڈ تو یہ آپ کنٹرول کریں گے پلوشو ایک کم ہوگی پلوشو ایک کم ہوگی پلوشو ایک کم ہوگی پلوشو ایک کم ہوگی جس کی وجہ سے ہی سارا انڈیا کر لیں پہ اگر انڈیا کر لیں پہ بہت شفلہ پہ دو آر ایک ہوتا کم کرتے ہیں یہ بھی ان کی بڑی اچھی اپنٹ ہوگی ملتا ہے میں بھی ملٹے ہیں آپ ساتھ اللہ علیہ وسلم